تو نورما ورٹیکلیس میں آپ کو اسکل بونز اتنے ہی آپ کو پڑھنا ہوگا جتنا آپ کو ویجویلائز ہو رہا ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اور جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہی ڈسکشن کریں گے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو یہ نورما ورٹیکلیس کہلائے گا جو اکدم ہم لوگ اوپر کے طرف سے اگر ویو کریں گے اگر اسکل کو ٹیبل پہ رکھ دیں اور اوپر سے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیسا دکھائی دے گا نہیں ہے ٹھیک ہے ہے Plugad adapt ڈر ب ڈر 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 it appears oval being wider پاسٹیریئرلی دین اینٹیریئرلی ٹھیک ہے جب ہم لوگ اسکل کو اوپر کی طرف سے اوبزرو کرتے ہیں جب ہم لوگ اسکل کو اوپر کی طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں oval یعنی کے انڈاکار شیپ میں دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اوپر سے دیکھیں گے تو یہ کیسا دکھائی دے گا یہ انڈاکار شیپ کا دکھائی دے گا اور انڈاکار شیپ کا دکھائی دے گا اب اس کا جو پاسٹیریئر سائیڈ ہے یہ کیا ہوگا وائیڈر ہوگا یہ جو سائیڈ ہے آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے دیکھائی دے رہا ہے وائیڈر ٹھیک تو ہم لوگ جب اس کل کو اوپر کے طرف سے دیکھتے ہیں تو اس کا انٹیریئر سائیڈ جو ہے نیرو ہوتا ہے اور اس کا جو پاسٹیریئر سائیڈ ہے وہ وائیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ observe کرتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ اسی طرح کا دیکھائی دے گا ٹھیک ہے اگر میں کیمرہ کو اپنے کھول لیتا ہوں اور آپ کو میں دیکھاتا ہوں آپ اگر اوپر کی طرف سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دکھائی دے رہا ہے کیمرہ کی طرف تو آپ کیا observe کر رہے ہیں کہ یہ اس سائیڈ سے زیادہ وائیڈ دیکھائی دے رہا ہے ایک تو یہ انڈا کی طرح دیکھائی دے رہا ہے اور سٹریچ کے انڈا کی طرح دیکھائی دے رہا ہے اس پر کچھ سوچرز سوچرز بھی دیکھائی دے رہا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس کا یہ والا پورشن جو ہے نیرو ہے اور اس سائیڈ جو ہے یہ وائیڈر آپ کو دیکھائی دے رہا ہے تو یہ آپ نے کیا کیا observe کیا ٹھیک ہے پہلا چیز آپ نے یہ observe کیا دوسری چیز آپ کو کیا observe کرنی ہوگی ٹھیک ہے سیکنڈ چیز آپ کو کیا observe کرنا ہوگا کہ آپ کون کون سے bones کو اس میں visualize کر رہے ہیں جو دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے جو visualize ہو رہا ہے جب ہم اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر کے سائیڈ سے جیسا کہ میں نے کیمرہ سے آپ کو اسکل کو دیکھایا ٹھیک ہے تو سپیریئر سائیڈ سے جب آپ اسکل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کون سا bone آپ کے نظر کے سامنے آتا ہے تو آپ کے نظر کے سامنے گنا چونا ہی bones نظر آئے گا ٹھیک ہے نا تو bones کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو frontal parietal and occipital اور یہ والا جو occipital ہے یہ بیچارہ بہت کم دکھائی دے گا ٹھیک ہے میری آنکھ کی نگاہ جتنا دور جائے گی ہم اتنا ہی دور اس کو study کر سکتے ہیں ایسے اگر ہم لوگ occipital bone کی بات کرتے ہیں تو occipital bone میں بہت ساری چیز ہے ایسی جس کو ہم لوگ study کر سکتے ہیں لیکن ہم کو یہاں پہ study نہیں کرنا ہوگا ہم اتنا ہی چیز کی study کر سکتے ہیں جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے اب جیسے کہ occipital bone میں جو دوسرا appearance ہے جو ہمارے آنکھ تک نہیں نظر آ رہا ہے وہ نہیں بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نا even جو frontal bone کا جتنا portion میں آپ کو دکھائی دے گا آپ اتنا ہی بول سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کی چرچہ یا discussion آپ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر میری آنکھ bones کو جتنا زیادہ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو میں کیمرہ سے اگر دیکھاتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی آنکھ frontal parietal اور occipital تو occipital کا تو آپ بہت کم portion کو دیکھ رہے ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی آپ کو figure میں بھی draw کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بہت کم دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دونوں سائیڈ کا parietal bone نظر آ رہا اور farental نظر آ رہا ہے اتنے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اور اتنا دیکھنے کے علاوہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کچھ sutures بھی نظر آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی چلیے آگے میں بتاتا ہوں تو bones میں farental parietal and occipital only ہاں آپ اتنے ہی bones کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم لوگ suture کی اگر بات کرتے ہیں تو suture کا مطلب ہوتا ہے جوڑ sutures کا مطلب کیا ہوتا ہے جوڑ sutures کی بات کرتے ہیں تو sutures کی بات جو ہے اگر ہم لوگ کل میں دیکھیں گے تو ہمیں frontal bone جو occipital frontal bone جو parietal bone سے جہاں پر جھٹتا ہے تو جو suture بنتا ہے اس کو ہم لوگ coronal suture کہتے ہیں تو نہیں ہے لیکن بچے میں یہ fibro cartilagenous ہوتا ہے جوڑ ہوتا ہے اور یہ کافی لچیلا ہوتا ہے اور hydros جیسے condition میں یہ فیل بھی سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ اگر suture کی بات کریں گے تو between frontal and two parietal bones ٹھیک ہے اب میں صرف coronal suture کے بارے میں لکھا ہے کہ coronal suture cross کرتا ہے cranial wall سے from side to side جھوٹ رہا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں sagital suture کے پاس sagital suture تو sagital suture میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے تو بنا کر دیکھا ہی دیا تھا ٹھیک ہے یہ والا جو ہو گیا یہ sagital ہوگا یہ لیٹ لیٹر لیمڈا کی طرح ہوتا ہے لیٹر لیمڈا کی طرح جو ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہمیں لیمڈوائیڈ suture کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ایک suture اور ہوتا ہے جو بہت ریئر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ only 3 to 8 percent 3 to 8 percent میں ہو سکتا ہے 3 to 8 percent population میں یہ ہو سکتا ہے آبادی میں ہو سکتا ہے یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے اور یہ جو ہے آپ کو جو فرنٹل بون ہے فرنٹل بون وہ فرنٹل بون بیچ سے ڈیوائیڈ رہتی ہے جو فرنٹل بون ہے وہ بیچ سے دو بھاگ میں ڈیوائیڈ رہتی ہے یعنی کہ ارلی سٹیج بے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میٹ اپک سیوچر ٹھیک ہے میٹ اپک سیوچر اگر ہم لوگ ہوں یہاں پر ایک سیوچر اور جو فرنٹل بون کو دو بھاگ میں باٹ رہی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میٹ و یا دو ہاف آف دا فرنٹل بون یہ فرنٹل بون کو دو ایک ہاف میں باٹ تی ہے لیکن ایک چلی میں کیا ہوتا ہے یہ جب یہ آسی فائی کر جاتی ہے جب اس کا آسی فیکی شن ہو جاتا ہے جب سالی ڈی فیکی شن ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی اڈلٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی ایک سیوچر پایا جا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ میٹا پک سیوچر کہیں گے ٹھیک ہے تو میٹا پک سیوچر ریئر ہوتا ہے لیکن یہ سیوچر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ادھر فیچرز ٹھیک ہے ادھر فیچرز کی بات کریں گے تو ہم لوگوں کو بریگ ما ٹھیک ہے یہ کیا ہے بریگ ما ایک ایسا پوائنٹ جو کارنل اور سجائٹل سوچر کے پاس آ کر کے ملتا ہے کارنل اور سجائٹل سوچر جہاں پر ملتا ہے وہ والے پوائنٹ کو ہم لوگ بریگ ما کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں لکھ دیتا ہوں ای پوائنٹ ای 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 کارنل ای 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 سجائٹل سوچر میٹ ٹھیک ہے دیکھئے گا یہ فرنٹل بون اور یہ پرائٹل بون تو یہاں پہ جو کارنل سوچر ہے ٹھیک ہے نا یہ سجائٹل سوچر سے جہاں پر میٹ کرتی ہے اس جگہ کو اس پوائنٹ کو ہم لوگ بریگ ما کہتے ہیں یہ پوائنٹ جو ہے اس کو ہم لوگ کہیں گے بریگ ما کہیں گے بریگ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے